رہلی ویدھان سبھا سے کانگریس پرتیاشی جوتی پٹیل نے گوپال بھارگپ پر گمبیر عارف لگائے اور کہا کہ مطدان کے دوران ان پر جان لیوہ خملہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ان کے بھائیوں کی گاڑی میں عوض ہتھیار رکھے گئے سرکار کے دواب میں پولیس نے ان کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی رہلی ویدھان سبھا سے کانگریس پرتیاشی جوتی پٹیل نے بتایا کہ سترہ تاریخ کو ان کے اوپر جان لیوہ خملہ کیا گیا جس میں ان کی گاڑی میں بھی ٹوٹ فوٹ ہوئی ہے جوتی پٹیل نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی ان کے بھائیوں کی گاڑی میں عوض ہتھیار بھی رکھے گئے اس ساری گھٹنا کے لیے جوتی پٹیل نے گوپال بھارگپ اور ان کے بھائی کو دوشی ٹھہر آیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب پولیس تھانے پہنچے تو ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی گئی الٹا ہم پر ہی کیس درج کر دیا گیا انہوں نے کہا مجھے پردیش میں کملنات کی سرکار بنتی ہے تو ایسے ادھیکاری اور کرمچاری جو بھاجپا کا بلہ لگائے گھوم رہے ہیں ان پر کاروائی کی جائے گی دیکھئے ہوا یہ کہ جو سترہ تاری کو چنا ہوا سترہ تاری کو ووٹنگ ہوئی گوپال بھارگاہ گڑا کھوٹا نگر میں رہتے ہیں تو گڑا کھوٹا نگر میں ہی ہمارے بریشت نیتا ارجون سنگھ تھاکور جو کملنات جی کی منج سے جنہوں نے سدستہ لی تھی بارہ تاری کو تو ان کے گھر پہ گوپال بھارگاہ کوئی چھوٹے بھائی ابھی سری رام بھارگاہ نے گالی کا لونچ کی جا کر کے تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں ان کے گھر پہنچی ہم لوگ بس ان کے بیٹھا گروہ میں بیٹھے ہوئی تھے تب ہی ہم لوگوں کے اوپر دو تین سو لوگوں نے حملہ کر دیا اور ہمارے بھائیوں کو کئی بھائیوں کو گمبھی روپ سے گھائل ہوئے مطلب مرت ہونے تک کی ستی آگئی تھی گمبھی روپ سے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کی میری ایک گاڑی اور ہمارے ساتھ جو بڑے بھائیاں یہ کھڑے ہوئے ہیں منٹو چورا جی اور ساتھ میں ابھیلہ سنگھ چورا ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کی پانچ گاڑیاں فورڈ گئیں اس کے بعد ان لوگوں کی گاڑیوں میں ابید ہتیار رکھوا دیئے کچھ پسٹل رکھوائیں کچھ کارتوس رکھوائیں تو ایسے کر کے ان لوگوں پر ہم لوگ دو بجے تک بیٹھے رہے ہیں ہم لوگوں کے طرف سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ان پر لیکن ہم لوگوں پر ضرور مقدمہ درج ہو گیا ہماری چھے گاڑیاں بہت گمبھیر طریقے سے چھتی گرس کر دی ہمارے بھائیوں کو مار دیا ارجون سنگھ تھاک اور ان کی دکان لوٹ لی تو اس طریقے سے یہ پورا جو معاملہ ہے گوپال بھارگاو نے کروایا گوپال بھارگاو کا چھوٹا بھائی سریرام بھارگاو اور ان کا بیٹا خوش بھارگاو گھٹنا کے سطح پر موجود تھے پرند ہم لوگوں کی طرف سے کوئی اپ آئی آر درج کرنے کو پولیس تیار نہیں ہے دیکھیں نشچی دروپ سے جو ہماری ریلی بدان سبا چھیتر میں جتنے بھی ادھیکاری کرمچاری پولیس سٹاف ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو گوپال بھارگاو کے ایجنٹ کے روپ میں یا بھاجہ پا کے ایجنٹ کے روپ میں کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مانجیے کملنا جسی یہی نویدن کروں گی کہ ایسے لوگوں کو تو پرات مکتہ سے ہماری سرکار بننے والی ہے پرات مکتہ سے ایسے لوگوں کو ہٹایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو